نمسکار کسان ساتھیوں میں ایمل گودھرہ پھر سے آجیروں آپ کے اپنے چنل گودھرہ فارمنگ پر کسان بھائیو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تو جرور آپ نے جیرے کی کھیتی کیے اور آج کل کسان بھائیو دیکھا جائے تو جیرے کا جو باو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا آسمان چھوڑا ہے مطلب سترہ آجار اٹھارہ انیس جار جو پار ہو چکا ہے اس کی وجہ دوستو ہے پچھلی سال کے مقابلے اس سال پچاس پرسنٹ جیرے کی کھیتی کم ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ میں اس سال جو پچاس پرسنٹ کھیتی ہوئی ہے اس میں سے پچاس پرسنٹ ہی جو ہے کسان بھائیو سفل رہ سکیں گے اور پچاس پرسنٹ جو کھیتی نشٹ ہو چکی ہے میں نے جو دیکھا ہے گجرات میں مطلب اس سال جیرے کی کھیتی کی ایسی نوبت آگئی ہے اس پر ٹیکٹر چلانے کو مجبور ہو چکے کیونکہ ساری جیرے کی فصل نشٹ ہو چکی ہے اور آپ کو ایسی گلتی نہیں کرنی ہے آپ کو سمیں سمیں پر اسپریے کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہ کرنا ہے اور اینڈ تک آپ کو ویڈیو جرور دیکھیں اگر آپ کو سفل کھیتی کرنا چاہتے اور اچھا خسا آپ یہ جو بھاو چل رہا ہے بھاو لینا چاہتے تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں آپ کو کونسی گلتی نہیں کرنی ہے کیا کرنا ہے کیا نہ کرنا ہے اسپری میں کیا کیا کرنا ہے جب اس میں پھول آنا شروع ہو جاتے دانے بننے شروع ہو جاتے تو جیرے کی فصل میں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو اس سمیں آپ کو بہت ہی بڑی ساودانی رکھنی ہے تو آپ کو پلیس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور ایسے ہی کھیتیواری سے سمجھنی جانکاری کیلئے چینل کو سبسکرائب جرور کرنا ہے تو چلی ہی آپ شروع کرتے ہیں اور اس پر جو ہے ابھی دانے بننے بھی شروع ہو چکے ہیں تو آج ہم جو ہے اس جیرے کی فصل میں اسپری کی تیاری کر رہے تھے تو سوچا کیوں نہ باقی جو کسان بھائی جیرے کی کھیتی کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی بہت جانکاری دے دی جائے کہ آپ کو کونسی دوا کس طریقے سے یوز کرنی ہے اور آپ اچھا خاصا لاکھوں کا منعبھا کیسے کما سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں روگ لگے نہ ہی کیٹو کا پرپوپو سب سے میں اور میں تو پونڈ جب جیرے کی فصل میں پھول آنا شروع ہو جاتا ہے اور دانے بننے اسٹی آٹ ہو جاتے ہیں اس پر جو ہے اوپر سے جو اوس گیرتی ہے اس پر جو پانی ٹھہر جاتا ہے ان پر آپ کو بہت ہی دھیان رکھنا ہوگا جب جیرے کی فصل میں یہ اسٹی جوتا ہے تو اس سمیے آپ کو سب سے مہتو پونڈ دھیان رکھنا ہے خرپتوار کا جیسے کوئی بھی آپ کو اس جیرے کی فصل میں خرپتوار دیکھتا ہے تو وہ آپ کو تورنتی ہٹا دینا ہے سب سے بڑی سمسیاں یہ ہوتی ہے جیرے کی فصل میں جو ہے چرمہ جلسہ لگنے کی خرپتوار کیونکہ جیسے اس کے بیج میں خرپتوار کھڑا ہوگا اور جو بھی اوپر سے پانی گرتا اوس گرتی ہے وہ پانی جو ہے خرپتوار پر ٹھہرہ ہی رہتا ہے اور جیرہ ہے جیرے پی جو پانی ہے وہ ٹھہرہ رہتا ہے تو خرپتوار کو آپ کو نکال دینا ہے تاکہ کم سے کم اس پر پانی ٹھہر سکے یہ تو ہو گئی مین بات اور اسی کے ساتھ میں آپ کو لگ بگ اس سمیں جو ہے سبتہ میں ایک بار یا پھر آنٹھ سے دس دن میں ایک بار تو آپ کو اسپری جرور کرنا ہے جیسے آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا جو ہم اسپری میں جو ہے کونسی فنگی سائیڈ میں دوائی یوز کرتے تھے انسیکٹی سائیڈ میں کیا کرتے تھے اور جو آج ہم اسپری کرتے ہیں اس میں جو ہم نے فنگی سائیڈ ہے وہ دوائی بدل دیئے کیونکہ دوستو پچھلے اسپری میں جو ہم کونٹیک پھنگی سائیڈ یوز کرتے تھے تو اس میں بہت ہی خطرہ ہے جیرے کو روگ ہونے کے اس لئے ہم نے کونٹیک پھنگی سائیڈ پلس ساتھ میں سیسٹامیٹک پھنگی سائیڈ جو دونوں کونٹیٹی آویلیبل ہے وہ ہم نے جو ہے چنیئے جیسے آپ کو میں دوائی کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ ہے دوستو کاربینڈ آجیم پلس مین کو جیب اس میں کاربینڈ آجیم 12% ہے ساتھ میں مین کو جیب ہے وہ 300% ہے اور یہ سیسٹامیٹک کونٹیک پھنگی سائیڈ ہے کونٹیک پھنگی سائیڈ کیا ہوتا ہے دوستو جو ہم اسپری کرتے ہیں تو وہ پودے کے اوپری اسے پر ہی کام کرتا ہے اوپر کونٹیک پر آتی ہے جو دوائی تک کام کرتا ہے اور سیسٹامیٹک کا فائلہ کیا ہے دوستو جب ہم سیسٹامیٹک دوائی کا یوز کرتے ہیں تو پودے کے جو اندر جا کے سسٹم میں جا کے دوائی کام کرتا ہے تو آپ کے جو روگ ہونے کے کافی چانس کم ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کوئی بھی دوائی کیسی بھی یوز کریں تو آپ سیسٹامیٹک پلس کونٹیک پھنگی سائیڈ یوز کریں یا پھر آپ جو ہے سیسٹامیٹک اکلی بھی یوز کر سکتے کونٹیک پھنگی سائیڈ یا جو آپ چھوٹے جیرے کی پھسل ہوتی ہے تب تک آپ کر سکتے جیسے آپ کو اسپری کرنا ہوگا اس عوستہ میں جو ہے ماہو کا اٹک ہو سکتا ہے یا پھر جیسے وہ پھیلی لٹ آتی ہے اس کا بھی اٹک ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم اس کو ساتھ میں رکھتے ہیں تھائیو میکسوم یہ تو آپ جو یار اسپری میں دیکھتے ہوگے تھائیو میکسوم 25% ڈبلو جی یہ آپ کو ساتھ میں جرور رکھنا ہے تاکہ کوئی کیٹ کا اٹک نہ ہو سکے اور اسے کے ساتھ میں آپ کو چپکو تو رکھنا ہی ہے اور اگر آپ کے جیرے کی فصل میں گروت کم ہے مطلب یہ ہے جو پھوٹان ہے وہ کم دکھائی دے رہے اس پر پھول کم آ رہے ہیں دانے کم ہے تو آپ جو ہے دھنجائیم گولڈ کا اسپری کر سکتے وہ آپ پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا وہ ہی آپ کو دھنجائیم گولڈ یوز کرنا ہے تو آپ تو آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ کو اتپادن میں بھی جو ہے بڑوتری ہوگی تو اس طریقے سے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دیان رکھ کے جو ہے جیرے کی سفل کیتی کر سکتے اور اس سال جو ہے بھاو ہے دوستو بھاو کی بات کرے تو لگ بھاو اس سال بہت ہی اچھا بھاو رہنے والا ہے کیونکہ جیرے کی جو ہے فصل ہے وہ بلکل کم ہے اور کسان ساتھیوں جو بھی جیرے سے سمبندی کوئی سوال جب آو تو کومنٹ جرور کرے اور آنے والے ویڈیو میں اور بھی میں جیرے سے سمبندی آپ کو جان کری دینے کی پوری کوشش کروں گا اس ویڈیو میں اس میں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس سمیں آپ کو بہت ہی سافدانیاں رکھنی ہے تاکہ جیرے میں کوئی روگ نہ ہو سکے تو آج کے لیے بس تاہیی ویڈیو کی جان کری اچھا لے گئے لائک ضرور کریں اور باقی کسان پہ ہی تو شیئر بھی ضرور کریں دنیا بھاو دوستو